السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حائزہ عورت کے لیے یعنی جب عورت کو پیریڈ آتا ہو پیریڈ کی حالت میں عورت کو کون کون سا کام کرنا جائز ہے اور کون کون سا کام کرنا ناجائز ہے مثلا پیریڈ کی حالت میں عورت کو الحمد و شریف پڑھنا یا آیت القرصی پڑھنا یا قرآن کی وہ آیتیں جو مسنون دعا ہیں جیسے سواری کی دعا یا قرآن کی وہ آیتیں جو صبح شام میں ذکر کے طور پر پڑھی جاتی ہیں یعنی صبح شام کے ذکر میں شامل ہیں جیسے سورہ توبہ کی آخری آیت یا قرآن عظیم کی دوسری اس طرح کی آیتیں تو پیریڈ کی حالت میں عورت کو یہ تمام کام کرنا یا یہ ساری دعائیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں شرائی حکم کیا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں شرائی حکم یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت کو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا دیکھ کر یا زبانی یعنی بغیر دیکھیں یہ دونوں ناجائز اور حرام ہیں اسی طرح پیریڈ کی حالت میں عورت کو قرآن عظیم چھونا یا قرآن عظیم کی جلد کو ہاتھ لگانا اس کے ہاشیے کو ہاتھ لگانا ہاتھ کی انگلی لگ جانا یا پیریڈ کی حالت میں قرآن عظیم سے بدن کا کوئی بھی حصہ ٹچ ہو جانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے اسی طرح پیریڈ کی حالت میں عورت کو سجدہ شکر ادا کرنا یا سجدہ تلاوت کرنا قرآن عظیم میں تلاوت والے سجدوں کے بارے میں آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ آیت سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے لیکن پیریڈ کی حالت میں عورت اگر آیت سجدہ سن لے تب بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا لہذا پیریڈ کی حالت میں عورت کو سجدہ شکر ادا کرنا یا سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اب بات کرتے ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں وہ کون کون سے کام ہیں جو عورت کو کرنا جائز ہیں تو دیکھیں پیریڈ کی حالت میں عورت ازان کا جواب دے سکتی ہے پیریڈ کی حالت میں عورت دروش شریب بھی پڑھ سکتی ہے کلمہ شریب بھی پڑھ سکتی ہے پیریڈ کی حالت میں عورت تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے پیریڈ کی حالت میں عورت بطور شفا الحمد و شریب بھی پڑھ سکتی ہے یا اس کا آیت القرصی پڑھنا یا پیریڈ کی حالت میں ذکر و عذکار کرنا یا قرآن عظیم کی وہ آیتیں جو بطور دعا یا بطور ذکر و عذکار پڑھی جاتی ہیں پیریڈ کی حالت میں عورت کو ان تمام دعاوں کو پڑھنا بلا شبہ جائز ہے اس میں شران کوئی حرج کی بات نہیں ہے لہذا خلاص کلام یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت کو قرآن عظیم چھونا یا اس کی تلاوت کرنا یا سجدہ تلاوت کرنا یہ سب ناجائز اور حرام ہے لیکن پیریڈ کی حالت میں کلمہ شریف پڑھنا دروش شریف پڑھنا یا ذکر و عذکار کرنا یا پھر الحمد و شریف بطور ذکر بطور شفا پڑھنا یا آیت القرصی پڑھنا یہ بلا شبہ جائز ہے اس میں شرعان کوئی حرج کی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب اسلام کی ہمارے دین کی سچی سمجھ پروردگار ہمیں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ